بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو ٹرنٹ پے کے اندیس ویس راجبود فرنس آج ہم لائیں انبوکسنگ آئیٹل ایٹ ٹونٹی سکس کی اور ابھی میرے ساتھ ندیم بھائی موجود ہیں اور ہم موجود ہیں کیسیو موبائل ٹرس پلازا سرغودہ میں جس کی انبوکسنگ لائیں آپ کے لیے ویڈیو کے ساتھ کنییکٹ رہیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کی کیا فرائس ہے ہے کیا اس میں function دیئے گئے ہیں اور unboxing جب ہم کریں گے اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس کی کیسی look نظر آتی ہے میرے ساتھ ندیم بھائی موجود ہیں ندیم بھائی سے بات کرتے ہیں اور basic چیزیں جو ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں ندیم بھائی سے اسلام علیکم والیکم اسلام ندیم بھائی کیا حال ہے آپ کے خیریہ سار ٹھیک تھاک ندیم بھائی سب سے پہلے تو بتائیے کہ ہمارے پاس یہ کون سا ویریانٹ ہے ڈو جی بھی ڈズی của اور پرائس کیا ابھی تک اس کی دس compassion camera setup کونی ساس مہد ہے جس میں ڈوب ایک dipps ڈو اکرانٹ و میانے ہیں پلس ٹو 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 میکا پکسل اس کا فرن ٹو ٹو میکا ڈا سجم ٹو میکا کامرہ بیٹری کتنی اس وقت دی گئی اس کے اندر اس کی 30000 ایمے ایچ بیٹری ہے اس کی اور کلر کتنے اس میں اس میں چار کلر ہے наб 현 کلر ہے گری کلر ہے گرین کلر ہے اور لائٹ پرپل ہے چار کلر جس میں دیئے گئے ہیں اب اس کی انبوکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی لک کیسے نظر آتی ہے تو ابھی جس کی ہم انبوکسنگ کرنے والی ہیں وہ گرین کلر کا ہمارا پاس سیلپون آویلی بال ہے اس کے ریپر کو کٹ کر لیتے ہیں باقس اپنا ہم اوپن کر لیتے ہیں باقس اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے ہماری ڈوائس آ جائے گی ڈوائس کو ریپر سے نکالتے ہیں ریپنگ کی گئی ہے ڈوائس کے اوپر ایٹ ونٹی سیکس آئیٹل کی گرینڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے فوجی سپورٹیڈ ہے 5.7 ایچڈی اس کا واتر دراب فول سکرین ہے اور بیٹری یہاں پر لکھی ہے 3020 ایمی ایج اس کی بیٹری ہے اور فیس آن لاغ اس میں دیا گیا ہے ریپر کو ہم اتاہ لیتے ہیں اوپر سے یہ ہماری ڈوائس ہے اور اس کے بعد باقی باقس میں نظر ڈال لیتے ہیں باقس میں کیا کچھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے اندر سب سے پہلے مل جاتی ہے ہمیں اپنی چارجنگ بریک جو کہ ریگولر ایک چارجنگ بریک ہے وان اپیر کی اور اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری چارجنگ کیبل آئی تینک یہ ہے اس کے ساتھ اور چارجنگ کیبل کو دیکھ لیتے ہیں یہ کون سی ہے چارجنگ کیبل ہمیں یہاں پر 60 دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں باقس میں اور چیزیں بیٹریز میں ریموویبل بیٹری ہے اب بیٹری کو نکال سکتے ہیں اگر بیٹری آپ کی حراب ہو چکی ہے تو اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں پھر ورنٹی کارڈ دیا گیا ہے وینیر اس کی ورنٹی ہے ایک سال کے اندر آپ کا موبائل اگر کوئی پرابلم کرتے ہیں تو آپ اس کا کلیم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں مل جاتا ہے ہمارا ہارڈ کیس جو کہ کافی اچھی کوالٹی کہاں میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس میں بھی ثوری سی سٹائلش کی گئی ہے اور بیک کیمراز ہمیں سیٹ اپ دیکھنے کو مل رہا ہے اور جہاں تک اس کے کور میں دیکھا گیا ہے اس کا سپیکر جب وہ بیک سائیڈ پر ہونے والا ہے بیٹری جو ہے وہ اپنے موبائل فون میں ڈال لیتے ہیں بیک ہم نے اتار لیا ہے جہاں تک اس کی سمز کی بات کی جائے دو سمز اس میں ڈال لی جا سکتی ہیں اور ساتھ ہی ایک میموری کارڈ کا اپشن بھی دیا گیا ہے ڈوائس کو ہم ٹرن آن کر لیتے ہیں جب تو ایک ڈوائس ٹرن آن ہوتی ہے اس کو نظر لگا لیتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ کمٹی کی طرف سے دیا گیا ہے سب سے پہلے ہمیں مل جاتا ہے لاک اس کے بعد والیم کی اس کے بعد مل جاتا ہے ہمیں ہنڈ فری جیک اور ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو سب سے نیچے ہمیں ایک چھوٹا سب مائک نظر آ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں مل جاتا ہے چیسیزو چارجنگ جیک گرین کلر ہے کافی اچھا اس کا کلر ہے اس میں ڈبل کیمرہ دیا گیا ہے 5 میکا پکسل پلاس 2 میکا پکسل اور ساتھ میں اس کے دیا گیا ہے ایک ادت فلیش لائٹ موبائل اپنا سیٹ اپ کر لیتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں موبائل سیٹ اپ ہمارا کملیٹ ہو چکا ہے سب سے پہلے ڈیمنچین اس کی 155.7 ہے اور اس کے بعد 73.5 اور لاس میں اس کا جو ایم ایم ایٹ پوائنٹ 5 اس کا دیا گیا ہے اس میں 10 اروائیڈ برجین ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے قائد کور اس کا 1.4 گیگا ہٹ اس کا پروسیسر ہے 4.2 اس کا بلو تطور دیا گیا ہے اور فیس آن لکھ دیا گیا ہے اس کے اندر فرنٹ کیمرہ میں یہاں پہ وارٹر ڈراب نظر آ رہا ہے اس کے بعد اس کے کیمرہ کوالٹیز چک کر لیتے ہیں مین کیمرہ کوالٹی اس کا 5 میکا پکسل اس کا بیک ہے اور اسے ساب سے اگر دیکھا جائے تو کافی اچھی اس کی پرفارمس ہے یہاں پہ کیمرہ کی اس کے بعد ہم ریزرٹ چک کر لیتے ہیں اپنے فرنٹ کیمرہ کی فرنٹ کیمرہ اس کا 2 میکا پکسل ہے اور اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو 2 میکا پکسل کے حساب سے آپ کو پتا ہوگا کہ کیمرہ سیلفی کیسی ہونے والی ہے تو اوبرال اگر پرفارمس کی بات کی جائے سپیڈ کی بات کی جائے تو جس حساب سے اس میں انروائیڈ برجین ٹین دیا گیا اور اس کا پروسیسر دیا گیا ہے اس حوالے سے اس کی سپیڈ بھی کافی اچھی ہونے والی ہے اگر اس کی بیٹری تین ہر دیس ایمی ایچ اس کی بیٹری ہے تو اس کا ویٹ وان سکس نائن گرامس کا ویٹ ہے جو کہ کافی لائٹ ویٹ ہے اوبرال اگر دیکھا جائے تو موبائل موٹائی میں تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ اگر اس پرائس ٹائگ میں دیکھا جائے تو اس میں ہمیں ایسی قوالٹی دیکھنے کو ملتی ہے گریڈین ڈیزائن ہمیں دیا گیا ہے اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک سائٹ پہ آپ کو بلکل پلین سائٹ ملے گا اور دوسری سائٹ پہ دیکھا جائے تو تھوڑا سا اس میں ڈیزائن ہی کی گئی ہے فرانٹ سائٹ پہ آپ کو آلڈی ایک پیپر دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ آم پیپر دیا گیا ہے جو کہ آپ کی سکرین کو پروٹیٹ کر سکے گا اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے اس کے لاک کی سپیڈ کی تو وہ بھی کافی اچھی ہونے والی ہے یہاں پہ تو یہ تھا ہمارا آج کا موبائل فون سویبر یہ تھی ہماری آج کا اینبوسنگ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے اور اس پرائنس ٹائگ میں اس کے فنکشن کیسے آپ کو لگے یہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا مجھے اور ندیم بھائی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور اگر آپ یہاں پہ کنٹکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دسکشن میں نمبر دیا جائے گا آپ کنٹکٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ